دربارِ حیدریا، کلندریا، مہریا، حضور سیدی، مرشدی، آقای نعمتی، حضرت سید بابا پیر میر علی شاہ سرکار کالبان والوں کا دربار ہے اور یہاں الحمدللہ عرصید آٹھ ماہ سے مدرسہ دعوت الحق کا انعقاد کیا گیا اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور آج الحمدللہ مدرسہ دعوت الحق کے چار کمروں پر مشتمل بلڈنگ آپ کے نظروں کے سامنے ہے اور بچوں کا الحمدللہ تعلیمی انداز، تہذیب و تمدن اور رینے سینے کا اچھا انداز ہے الحمدللہ یہاں حفظ اور ناظرہ اور قرات کے ساتھ یہاں بچے اپنی تعلیم کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے گامزن ہیں یہ سب ولی کامل کی نظر کرم کا صدقہ ہے کل تعداد یہاں طلبہ اور طالبات کی کل تعداد کیتے ہیں بھی جی حضرت سید صاحب قبلہ الحمدللہ ابھی ہم نے حال میں میں نے عرض کیا کہ ابھی آٹھ مینے ہوئے ہیں یہاں مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی اور اس کے بعد الحمدللہ مدرسے کا تعمیری کام بڑی شان و شعفت کے ساتھ اور پلستر جو ہے مدرسے کا مکمل ہو چکا ہے وقتی حال یہاں ہمارے پاس بچے جو امدادی طور پہ ہیں وہ بارہ بچے ہیں اور غیر امدادی طلبہ اور طالبات کی تعداد اسی کے قریب ہے الحمدللہ تو دن با دن جو ہے ہمارے بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور رمضان المبارکہ کے بعد انشاءاللہ والعزیز دربارے ہیدریہ پہ ہم نے اکیڈمی کا سسٹم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تیہ کیا ہے وہ بھی ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے اور بچے امدادی جتنے بھی ہو سکیں اتنے ہم رکھنے کے لیے انشاءاللہ کوش آئیں حضرت علماء کرام اور مدارس اسلامیہ کا وجود سوسائٹی سماج کے لیے کتنا ضروری ہے محترم اس تعلق سے میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام کا مقام جو ہے وہ احادیث نویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا علماء ورسط الانبیاء علیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں اور علماء کا مقام جو ہے اس دنیا کے اندر ایسا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں ایسے علماء چمکتے ہیں اور علماء کے بغیر میں کہتا ہوں دنیا کے اوپر سارے معاملات سارے مسائل جو ہیں وہ ادورے ہیں علماء ہیں تو کائنات کا نظام برقرار ہے علماء کے ساتھ ساتھ علیاء اللہ کی پیروی جو ہے یہ علماء سکھاتے ہیں انشاءاللہ اور علیاء کا فیضان عام پورے عالم اسلام کے اندر بٹ رہا ہے مدارس اسلامیہ کا وجود اور علماء کا وجود از حد ضروری ہے اور یہ مدارس اسلامیہ وہ ہیں جہاں سے طلبہ اور طالبات کو الحمدللہ تعذیب کے دائرے کے اندر زندگی کے تمام احکامات سکھائے جاتے ہیں اور یہی ادارے ہیں جو سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی مقدس محبت اور آقا کریم کی شریعت متحرہ اور اولیاء کاملین کے مقدس پیغامات اور اولیاء کاملین کی سیرت کو آگے بڑھانے کے لیے یہی مدارس اسلامیہ کے نکلے ہوئے طلبہ اور طالبات کل کے دن سوسائٹی اور معاشرے میں صدھار پیدا کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں تیار ہوتے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ دربارِ حیدریا کلندریا مہریا سرزمینِ کالابن مینڈر پہ یہاں صرف مدرسہ دعوت الحق کا ہی کام نہیں ہے بلکہ الحمدللہ یہاں دربار کی توسیع اور دربار کے نکھار کے لیے حضور سیدی مرشدی آقای نعمتی حضرت سید بابا پیر میر علی شاہ سرکار کی سرپرستی اور نگرانی اور صدارت میں الحمدللہ لنگرِ غوثیہ کا بھی تعمیری کام جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تمام مہمانوں کے لیے ایک حال یائشی جو ہے یہاں دربار شریف پہ تعمیر کیا گیا ہے اس کا بھی لنٹر الحمدللہ آج کام چل رہا ہے لنٹر ڈالا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دربار کے سارے معاملات اور حالات آپ کی نظروں کے سامنے میں تمام عقیدت مندوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہم دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں تشریف لائیں ولی سے فیض پانے کے لیے اپنے خالی دامنوں کو لے کر آئیں انشاءاللہ والعزیز یہ ولی کامل اللہ کے فضل و کرم سے تمام عالم اسلام کے اندر فیض تقسیم کرتے رہے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو مالک دعا کو رد نہیں کرتا ہے بلکہ ان کے توصل سے ہر ایک کی التجا اور دعا کو پورا کرتا ہے خیر ناظرات سے جو تعاون یہاں پیش کرنا چاہیں جتنے محبین مخلصین یا معاونین ہیں اس مددسہ دعوت الحق میں تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا میں مہدبانہ انداز میں یہی گزارش کروں گا کہ اسلام ہمیشہ غریبوں میں آیا ہے غریبوں میں رہا ہے اور غریبوں ہی سے اٹھایا جائے گا اسلام کی پروش جو ہے وہ ہمیشہ غریب عوام نے کی ہے حالانکہ مالدار بھی اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کی آتا سے جن کو اللہ توفیق آتا فرماتا ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں لیکن میں نے اسلام کی بات کی ہے کہ اسلام کو زیادہ فوقیت جو ملی ہے وہ غریبوں سے ملی ہے اب بھی میں اسلام کے ان زی شعور حضرات سے گزارش کروں گا جن کو اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ برائے مہربانی اپنا عطیات صدقات زکاة خیرات کے ذریعے مدارس اسلامیہ کا تعاون فرمائیں وہ کوئی بھی مدرسہ ہو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان مخیر حضرات کے تعاون سے مدارس اسلامیہ خصوصاً مسلق اہل سنت والجماعت مسلق اعلیٰ حضرت کے جتنے مدارس ہیں ان کے لئے نہ کوئی ڈالروں کی آمدنی ہے نہ کوئی ریال کی آمدنی ہے نہ بہار سے کوئی تنظیمی طور پہ پیسہ آتا ہے بلکہ یہی ہماری عوامِعہلہ سنت بڑھ چڑھ کر کے مدارس اسلامیہ کا تحافظ کرتی ہے اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی الحمدللہ مفتی بن کر نکلتا ہے کوئی عالمِ دین بن کر نکلتا ہے کوئی حافظِ قرآن بن کر نکلتا ہے کوئی کاری قرآن بن کر نکلتا ہے اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اینڈنگ زندگی ہوتی ہے تو یہی علماء نکلے ہوئے سامنے مسلح پہ کھڑا ہو کر کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے حضرت حلامہ مولانا نصیر احمد نقشبندی صاحب جو مسجد پنجتنیہ کے امام و خطیبی ہیں وقت دینے کے لئے بہت شکریہ یا عسین والقرآن الہبین ان کے لمن المرسلین على سراد مستقیم تنزیل العزیز الرحیم هو اللہ الذي لا الہ اللہ الرحمن والرحیم والملك والقدوس السلام والمؤمن والمحیمن والعزیز والجباو والمتکبرو الحالق والبارو المصورو والغفورو وهم یا نورو تنورت بن نوری والنورو في نوری کا یا نورو اللہم بارک علینا ودفعنا بلاعنا یا روفو لبیگا واقعیم لبیگا یا باسو من فلکبوری باغ بخاراں تے گلزاراں پین یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کران لکھ باری باغ بخاراں تے گلزاراں بین یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں شکر کران لکھ باری باغی چے تیرے تو باغان دا مالی جس پلے دی لوڑے سانوں اس باغے بچ لائیں جس پلے دی لوڑے سانوں اس باغے بچ لائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سربر چلے اللہ اس قل میں دے راز نے آرے نے اے ہو پڑھ دے عاشق سارے نے اس قل میں دے راز نے آرے نے اے ہو پڑھ دے عاشق سارے نے پڑھ دے عاشق سارے نے پڑھ اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ موسیقا